صدر محترم آسفل زدائی صاحب اور ہمارے وزیرحالہ صاحب سعید مراد علی شاہ صاحب ان کی مہربانی سے آج میر پرخواست میں پیپلز بس سرویس شروع کی جا رہی ہے یہ وہ پیپلز بس سرویس ہے جس میں کم سے کم قرائے پہ آپ پورے شہر کا سفر کر سکتے ہیں ائر کنڈیشن بسوں میں آپ سفر کر سکتے ہیں آپ کی جان چنکچیوں سے چھوٹے گی اگر آپ اپنی موٹر سائیکل میں بھی وہ سفر کریں گے وہ بھی آپ کو مہنگا پڑے گا جو آپ کو ان بسوں کا سفر جو آپ کو سستا پڑے گا اور وہ بھی ائر کنڈیشن بسوں کا سفر آپ کو سستا پڑے گا تو یہ یہ ہماری لیڈرشپ کا وہ ویژن ہے جو عوام کیلئے ہے کیونکہ انفورچنٹلی اس ملک میں چند بے وکوفوں نے عوام کو دوسری غلط راہ پہ لگا دیا کچھ سیاسی پارٹیوں کے قائدین نے عوام کو اس طرح لگا دیا کہ بھائی جو مخالف پارٹی ہے اس کو صرف گالن گلوچ تک رہو مخالفوں کی پکڑیاں اچھالو مخالفوں کے گھروں پہ حملے کرو مخالفوں پہ سیاسی حملے کرو سوشل میڈیا کے ذریعے بتتمیزی کے طوفان لگاؤ جو کو صرف اور صرف جھوٹ کا پھیلاؤ کرو جھوٹ کی تبلیغ کرو اور جن لوگوں نے یہ ساسد کی جن لوگوں نے نفرت کے کی ساسد کی نفرت کے بیچ بہو ہے آج وہ جیلوں میں پڑھے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کون ہیں وہ لوگ لیکن اس کی جگہ ایک پولٹیکل پارٹی پاکستان پیپوس پارٹی جس لیڈرشپ نے کہا کہ عوام کے مسئلوں کو دیکھو چیئرمن بلاورپٹو زدداری صاحب نے الیکشن میں اپنے ایک دس پوائنٹ ایجنڈا دیا اور وہ دس پوائنٹ ایجنڈا عوام کے لیے تھا پبلک کے لیے تھا پبلک کی ایک ایک سہولت کے لیے تھا تو جس طرح سندھ میں پیپوس پارٹی کو کامیابی ملیے تو پاکستان پیپوس پارٹی کی سندھ حکومت چیف منسل صاحب کی سربراہی میں پیپوس پارٹی کی لیڈرشپ کے احکامات پر ہر سیکٹر میں کام کرے گی ہر محکمے میں کام کرے گی تاکہ عوام کی زندگی آسان بنائی جائے میر پر خاص کی عوام نے کلین سویپ کروایا پاکستان پیپوس پارٹی کو کلین سویپ کیا آپ نے پاکستان پیپوس پارٹی کو آپ نے ووٹ دیئے آپ نے پیپوس پارٹی کی لیڈرشپ کی آواز پر لبیک کیا تو اب یہ ہمارا فرض ہے اب یہ عوام کا جو عوام کو نمائدوں کا فرض ہے جن کو آپ نے ووٹ دیئے ان کے فردے کب آپ کو ایک ایک کام آپ کو کر کے دیں آپ کی ایک ایک مجبوری کا ایک ایک پریشانی کا حل کرنا ہمارا کام ہے آپ نے ایک دن گئے الیکشن میں ووٹ دیا جو کہ ہم سب پر ایک احسان ہیں ہمیں ہماری ماں نے ووٹ دیا ہماری بہنوں نے ووٹ دیا یہاں پہ پبلک ناوام نے ووٹ دیا اب پانچ سال ہماری ذمہ داری ہے یہاں کے نمائندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نمائندے اب پورے پانچ سال آپ کی خدمت کریں آپ کو ایک ایک مسئلے کا حل کر کے دیں چاہے آپ کے مسئلے وہ ڈپٹی کمیشنر آفیس میں ہوں کمیشنر آفیس میں ہوں ایس ایس پی آفیس میں ہوں روینی کے روینی کے مسائلوں کے مسائلوں پی آر سی کے مسائلوں جو جو مسئلے ہیں وہ اب ہماری اور جتنی انتظامیں بیٹھیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ایک ایک سہولت امویا کر کے دیں تاکہ تاکہ آپ کی خدمت ہو سکے یہ میر پرخواست میر پرخواست ایک مشہور جگہ ہے عاموں کے لیے کہ دنیا بھر کے سب سے بہترین میٹھے اور سب سے بڑی بپر کرب عاموں کی میر پرخواست میں ہوتی ہے تو آج جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا کہ ہاں یہاں پر انڈسٹی لگنے کی ضرورت ہے یہاں پر پلانٹس لگنے کی ضرورت ہے یہاں کے لوگوں کو ہنر سکھانے کی ضرورت ہے یہاں کے لوگوں کو روزگار دینے کی ضرورت ہے یہاں کی بچیوں کو کہ بچیاں اپنے گھر سے اپنے سکولوں کی طرف جائیں اپنے کالج کی طرف جائیں اپنے نوکریوں کی طرف جائیں ان میں اس طرح کی ائر کنڈیشن بسز دینے کی ضرورت ہے اس میں بیٹھ کے آرام سے وہ جائیں سکون کے ضرورت جائیں بغیر کسی پریشانی کے لیے جائیں تو یہ ساری سہولتیں جو ہیں یہ ہمارا فرض ہے جو آج ہم یا پیپلز بس سرویس کو شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا فرض تھا اس طریقے سے یہ نہیں کہ آج ہم پہلی دفعہ کر رہے ہیں ہم نے کراچی میں پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے کہنے پہ کراچی میں پیپلز بس سرویس کا آغاز ہوا پھر لارکانہ میں ہوا پھر سکھر میں ہوا پھر ایدر آباد میں ہوا اور اب آپ کا جو ایک اور ڈیویزنز ہیڈ پارٹر رہ گیا تھا اب مپرخاز میں بھی اس کا آغاز ہو چکا ہے اور مزید انشاءاللہ تعالی سندھ کے ہر ظلے میں یہ بسیں چلیں گی اور ہم نے ہی یہ شروعات کی الحمدللہ فخر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ خواتین کی پہلی بسس جتے پنک بس سرویس کہا جاتا ہے وہ نہ ہی یورپ میں ہیں نہ ہی کسی گلف کنٹری میں نہ امریکہ میں نہ یوکے میں ہیں پاکستان وہ ملک ہے اور پاکستان میں بھی وہ سندھ وہ صوبہ تھا جس نے شروعات کی صرف خواتین کیلئے مقصود بسے پنک بس سرویس کا جس کی دو دن کے بعد مزید ہم روٹ شروع کرنے جا رہے ہیں پنک بس سرویس کے وہ صرف خواتین کے لئے ہیں یہ ایک بہت بڑا انقلابی قدم تھا کہنے میں آسان ہے لیکن جب امپلیمنٹ کرنے میں جاتا ہے تو مشکل ہوتا ہی ہے یہ بہت بڑا انقلابی قدم تھا لیکن وہ آپ کی اور ہماری پاکستان پیپلس پارٹی کے حکومت سندھ نے عوام کی لئے کیا چونکہ عوام کے وٹوں سے چنکی آئیے پاکستان کی پہلی ای وی بسس جو الیکٹرٹ بسس ہیں وہ بھی آپ کی اور ہماری پاکستان پیپلس پارٹی کی سندھ حکومت نے کراچی میں شروعات کی یہ سارے ہمارے آلیڈی کارنامے ہیں اور اب جب حکومت دوبارہ آگئی تو اب پھر ہم پر بوجھ ہے کہ مزید بسیں لے کر آئیں ہر جگہ ہر شہر کو بسیں دیں جس طرح کافی دوستوں نے کہا یہاں پہ الیکٹرٹ ریپرزنٹیٹیو نے کہا اب اگر یہاں پہ ایم پی ایس جن کو آپ نے ووٹ دیئے ہیں وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں میرپل خاصے ڈگری کے لئے بس چاہیے ہمیں میرپل خاصے کور گلام عمد کے لئے بس چاہیے تو یہ میرا فرض ہے یہ حکومت کا فرض ہے یہ آپ لوگ کے آواز انہوں نے اٹھائی ہے وہ ہم اس کو پورا کریں ہم آپ کو میرپل خاصے ڈگری کی بس بھی شروع کر کے دیں میرپل خاصے کور گلام عمد کی بس بھی شروع کر کے دیں میرپل خاصے عمر کور تک کی بھی بس چاہیے شروع کر کے دیں اور جیساں میرس آپ نے کہا کہ ہمارے یہ کوشش بھی ہوگی کہ میرپل خاصے ہیدر آباد تک کی بھی آپ کو بس چاہیے شروع کر کے دی جائے تاکہ آپ لوگوں کو سہولت ملے آپ لوگوں کو سہولت دے یہ فرق ہوتا ہے الیکٹڈ حکومت کا اور کسی اور حکومت کا میں نے اس لکھا کہ باقی حکومت صرف انتشار میں مبنی ہے پی ٹی آئی کی حکومت صرف انتشار میں مبنی تھی صرف اور صرف انتشار کوئی ایک پروجیکٹ پی ٹی آئی کے ساڑھے تین سال میں ایک پروجیکٹ آپ نہیں گنوا سکتے پاکستان میں کہ ہاں ایک پروجیکٹ عمران خان نے شروع کیا یا اس حکومت نے شروع گیا کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں ایک پروجیکٹ صرف ایک ان کی کے پی کے کی بی آئی ٹی تھی اور اس میں بھی اربوں روپے کے اسکیم سامنے ہے کہ سات اربوں کے صرف اس میں کیک بیک شروع کی گئی ہمارے پروجیکٹ اوپن چیلنج کرتا ہوں اوپن چیلنج دنیا کے کسی بھی ادارے سے اس کی اسکروٹنی کروائی جائے اس کا آڈٹ کروائے جائے الحمدللہ جی ٹو جی پروجیکٹ کیے ہیں سام شفا پروجیکٹ کیے ہیں اور سستے طریقے سے اتنی مہنگائی کا توفان آ گیا پیٹرول مہنگا ہو گیا ڈیزل مہنگا ہو گیا جو ہمارے وینڈرز سے انہوں نے کہا کہ ہم سے پورا نہیں ہو پا رہا میں کیابینٹ میں لے گیا سندھ کا بھی نام ہے میں نے کہا جی کہ قرائے لگتا ہمیں میں بڑے دل پہ پتھر رکھے کہہ رہا ہوں کہ قرائے ہمیں بڑھانے پڑیں گے وزیراللہ صاحب نے کہا کہ تم قرائے نہیں بڑھاؤ گے جو پیسے اوپر سے ہوں گے وہ سندھ حکمت بھرے کی سبسٹی کی مد میں سبسٹی تھی جا رہی ہے آج بھی پچاس پچاس روپے میں تیس تیس کلومیٹر آج بھی پچاس روپے میں تیس تیس کلومیٹر کراچی کے عوام جو ہے وہ سفر کر رہی ہے ابھی اور بہت سارے میں نے کہا کہ پہلے پچھلے سے ڈیر سال میں پنک بسز آئیں ایوی بسز آئیں گرین بسز آئیں پیپلز بس کمپلیٹ کی اور اب انشاءاللہ مزید پروجیکٹ ریڈ لائن بی آٹی اس ٹینیور میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی جیلو لائن بی آٹی شروع بھی ہوگی اور انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی اور مزید پیپلز بس سویسز آئیں گی اور انٹرا سٹی کے ساتھ ساتھ انٹر سٹی بھی وہ بسز بھی آئیں گی جو کہ احکامات ہے چیرمن بلاوال بٹو زدہری صاحب کے اور صدر آسوالی زدہری صاحب کے ان دونوں کے احکامات ہیں کہ ہم پیپل ٹو پیپل کنیکٹ کریں لوگوں کو شہر سے شہر کو کنیکٹ کریں آپ کے تحصیل سے شہر کو کنیکٹ کریں تاکہ اس طرح کی شاندار بسز کیونکہ یہ بہت بڑا ریلیف ہے کہنے کو بہت چھوٹا نکتا رکھتا ہوگا شاید جو گاڑیوں میں چل رہے ہیں لوگ ان کے لئے بہت کوئی بڑی بات نہیں ہوگی جو جن کے اپنی سواری ہے ہمارے ملک کی مجورٹی وہ ہے جن کے پاس اپنی سواری نہیں ہے ہمارے لوگوں سے پوچھیں کہ اگر ان کو یہ سہولت اس طرح سستی اور بہتین سہولت ملے تو ان کے لئے کتنی بڑی نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ یہ فیصلے ہمارے غریب عوام کو دیکھ کر کیے گئے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی غریب عوام کے بوٹوں سے چن کے آتی ہے پیپلز پارٹی کسی بیک ڈور ذریعے سے چن کے نہیں آتی پیپلز پارٹی غریبوں کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی غریب عوام کی پارٹی ہے اور اسی غریب عوام کی وجہ سے یہ سہولتیں دی جاری ہے کیونکہ پہلے بھی غریبوں کے لئے کام پیپلز پارٹی نہیں کیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جب شروع کیا محترم حاصل زیادہ داری صاحب نے تب لوگوں نے شروع میں تماثر اور آپتہ نے کیا چینے آج پوری دنیا اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو تحریف کری ہے کہ جس طرح طریقے سے لاکھوں کروڑوں خواتین کو گھر بیٹھے پیسے دی جارے ہیں اور مشکل حالات میں ان کے مدد کی جاری ہے اس طرح کا کام کبھی کسی نے نہیں کیا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ریکارڈ توڑے جس طرح اکیس لاکھ گھر محترم بلاول بھٹو زیادہ داری صاحب کے کہنے پہ اکیس لاکھ گھر بنایا جارہے ہیں سن میں سلاح متاظرین کے لئے اس سے بڑا کام کیا ہوگا یہ میر پرخاز میں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں برساتے آئیں سلاح بھائیں آپ کے پاس بھی گھر گرے آپ بتائیں آپ کے پاس وہ گھر بننا شروع ہوئے یا نہیں ہوئے جواب سے شروع ہوئے یا نہیں ہوئے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں غریبوں کے لئے گھر بنانے ہو مفت راشن دیے گئے جب سلاح بھائے تو ان سلاح متاثر علاقوں میں ککڈ فوڈ بنا بنایا کھانا دیا گیا راشن بیکس دیے گئے گھر بنائے جارہے اور پھر اس گھروں کا ٹائٹل جو خواتین ہے اس گھر کو اس کو مفت میں زمین کی ملکیت بھی دی جارہی ہے اور ان کو گھر بھی بنا کے دیا جا رہا ہے یہ عوامی حکومت کے عوامی فیصلے ہوتے ہیں جو غریبوں کے لئے جو کہ کچھ بے وکوف ساستدان نہیں سمجھ دے کچھ بے وکوف ساستدان نہیں سمجھ دے وہ آج بھی سمجھتے کہ اگر نفرت پھیلائیں گے ڈیوائیڈ اینڈ رول پھیلائیں گے جھوٹ پھیلائیں گے تو شاید ہم کامیاب ہوں گے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ نفرت پھیلاؤ جھوٹ پھیلاؤ وہ چلے گا تھوڑی دیر جو ساری عمر چلے گا وہ ایسا کام کر کے جاؤ کہ یہ خلق خدا آپ کو یاد رکھے آپ کو دعاوں میں یاد رکھے آپ کو اچھائیوں میں یاد رکھے تو میرے میر پرخواست کے بھائیوں بہنوں انشاءاللہ تعالی جس طرح یہ پروجیکٹ آیا اور پروجیکٹ بھی آئیں گے جو آپ نے باقی منسٹریز یا باقی دپارٹمنٹس کے لیے اپنے پوائنٹ اٹھائے چاہے اس میں یونیورسٹیز کے ہوں یا کالیجز کے ہوں انشاءاللہ تعالی وہ میں چیف مستر صاحب تک ضرور پہنچاؤں گا مجھے یہ پتا ہے کہ چیف مستر صاحب کی پرائیٹی یہی ہے سندھ حکومت کی پرائیٹی یہی ہے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی پرائیٹی یہی ہے کہ ہر حال میں ہر علاقے میں جتنا بھی پسمندہ علاقہ ہے اس میں کام ہو اور اس کی صرف کہنے کے حد تک نہیں ہے اگر مثال دیکھ رہی تو آپ کے پڑوس میں ہی ہے جاکہ دیکھ لو آج ننگر پارکر کو جاکہ دیکھ لو آج مٹھی کو جاکہ دیکھ لو اسلام کوٹ کو کہ آج سے سات آٹھ سال پہلے دس سال پہلے کیا تھا پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد آج وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہی ویژن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا یہی ہے حکومت سندھ حکومت کی جو ہے پوری پرائیٹی ہے انشاءاللہ تعالی آگے بھی کام چلتے رہیں گے لیکن جو منفی پروپیگنڈا اس ملک میں پھیلایا گیا ہے جو نوجوان کو گمراہ کرنے کیلئے اور بد کلامی بد زبانی کرنے کیلئے جو لوگوں کو ورکلایا جا رہا ہے اس کا آپ نے ہم سب نے مل کر پوزیٹیوٹی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہوگا ہمیں اپنے اخلاق کے دائرے میں رہ کر ہمیں اپنی خدمت کو ہائلائٹ کر کے یہ خدمت ہے یہ خلق کے خدا کیلئے خدمت ہے اس خدمت کو ہمیں آگے بڑھانا ہوگا آپ سب لوگوں کی بہت بہت مہربانی یہاں پہ آپ لوگ آئے انشاءاللہ تعالی میں ایک عرض کروں گا یہ بسیں آپ کی ہیں یہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے بسیں آئی ہوئی ہیں اس کی حفاظت اس طرح کرنی ہے جس طرح آپ اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں اس کو اس طرح صفحہ رکھنا ہے جس طرح آپ نے گھر کو صفحہ رکھتے ہیں تو ان کو ان پہ کوئی کسی قسم کی گندگی کو بچائیں اس کو کی توڑ پھوڑ سے بچائیں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نو میں کو جو یوم سیاہ تھا اس ملک میں نو میں کو جو تاریخ کا بترین دن تھا اس میں یہ جو عوام کے لیے لائی گئی بسیں ہیں پی ٹی آئی کے گھنڈوں نے عمران خان کے کہنے پہ ایمبولنسے جلائی پی ٹی آئی کے گھنڈوں نے عمران خان کے کہنے پہ دفاتر جلائے شہدہ کے جو مونیومنٹ سے ان کو آگ لگائی جناہ ہاؤس قائدہ مولمند علی جناہ کا گھر لاہور اور اس کو آگ لگائی اور ان پیپل بس سرویس کو بھی کراچی میں آگ لگایا ان گھنڈوں نے پی ٹی آئی کے تو میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے کلچر کا خاتمہ ہونا چاہیے کچھ بھی ہو جائے یہ آپ لوگوں کے لیے چیزیں ہیں اس کو کسی سیاسی نفرت کی نظر نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی سہولتوں کو کسی سیاسی ایجنڈا کا حصہ نہیں بننا چاہیے یہ چیزیں آپ کی سہولت کیلئے یہ اس کو اس طرح افادت کریں کہ آپ کے آئینہ نسلیں بھی جو ہے اس کو استعمال کریں اور دیکھیں کہ ہاں ہمارے ملک میں جو ہے وہ اچھی چیزیں جو ہے وہ بنائی جاری ہیں ہمارے ملک میں اچھی چیزیں جو ہے وہ پیش کی جاری ہیں آپ سب لوگا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات جیے بھٹو آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں سینئر وزیز رجیل میمن کا پیپلز بس سرویس کی افتتاحی تقریب سے خطاب انہوں نے کہا کہ آصف ذرداری بلاول بھٹو نے جو وعدے کیے وہ پورے کر رہے ہیں انہوں نے پاکستان زری کے انصاف کی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا